اسلام علیکم ناظرین درود شریف ایک مدبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں یہاں تک نماز بھی درود پاک پڑھنے کے بغیر مکمل نہیں آخر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا محبوب کیوں ہے آخر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہم سے راضی کیوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے دس درجات بلند ہو جاتے اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلام ایک سکولر حمیرہ شاکیل صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم سیسٹر والیکم السلام کیسی آپ الحمدللہ میں بالکل کریئے میں حمیرہ جی آپ سے درخواست کروں گی کہ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے درود پاک کی فضیلت اس کے بارے میں ہمیں بتائیے انشاءاللہ نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم امم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کہ آپ نے تمہید میں بتا دیا کہ کتنا ایسا عمل ہے درود و سلام وہ واحد منفرد بے مثال عمل ہے جس کے قبول ہونے کی گارنٹی خود رب تعالیٰ نے دی ہے سبحان اللہ اور اس کی شان اور فضیلت تو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 میں ہمیں بتائی ہے جیسا کہ اشاد واری تعالیٰ ہے اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ درود شریف تو خود اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتا ہے اور ہما وقتی اللہ کی سنت ہے اللہ کے اوپر کسی اور کام کا کوئی بار نہیں ہے کہ اللہ کوئی کام کرے لیکن یہ کام اللہ نے خود اپنے لئے منتخب فرمایا ہے کہ میں ہر وقت اللہ اپنے محبوب پر درود پڑتا ہوں اللہ پڑتا ہے اللہ کے بندے پڑتے ہیں حضور کی امت ہی پڑتے ہیں صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہوگا وہ محبت سے درود پڑے گا پھر ملائکہ درود پڑتے ہیں یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو ایک ربط ہے اس میں صرف یہی عبادت کسرت کے ساتھ ہوتی ہے مختلف ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں کوئی قیام میں ہیں کوئی سجود میں ہیں کوئی رکوع میں ہیں کوئی قادہ میں ہیں کوئی تواف کر رہا ہے کوئی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف ہے لیکن وہ سب ان کاموں کے باوجود ایک کام سب کر رہے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں کرامن کاتبین ہیں یا منکر نکیر ہیں ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں لیکن آقا علیہ السلام پر سار سار درود بھی بھیج رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کتنا عظیم عمل ہے یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے اللہ نے کسی کو بھی یعنی کائنات میں اللہ رب العزت عرش پر اور اس کے ملائکہ عرش پر اور فرش پر اور نبی کے امتی جو یہاں ہیں ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں اس لئے یہ منفرد عمل ہے دیکھ یہ جیسے تمام عبادتیں ہم کرتے ہیں حج ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اب حج ہے پورے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور جو جاتا ہے اسی کا ہوتا ہے باقی گھر بیٹھے تو صرف ٹی وی سکیم پر اتحسرت سے وہ مقامات دیکھتے رہتے ہیں نماز ہے اپنے اوقات میں ہوتی ہے فجر زہر اثر مغرب اشہ اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد باقی دن کی مصروفیات میں ہم مشہور رہتے ہیں اسی طرح رمضان شریف آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صحیح اور ماہ رمضان میں ہی رکھے جاتے ہیں رمضان کی برکت ہے صحیح اس کے علاوہ بھی لوگ رکھتے ہیں بطلب وہ نفلی روزے نفلی روزے آیامے بھی اس کے روزے ہو گئی یا پیر یا جمعیرات کا روزہ ہو گیا نفلی روزوں میں ہو گئے اس کے علاوہ ہماری زکاة ہے سال میں ایک بار ہم دیتے ہیں صدقہ خیرات کے جو اوقات ہیں وہ بھی ہم نے معین کی ہوتے ہیں اس وقت دینا یہ کرنا لیکن یہ واحد وہ عمل ہے اللہ کا ذکر استغفار اور درود پاک یہ عمل جو ہیں یہ راؤنڈ کلوک چلتے رہتے ہیں ان میں ایک لمحے کا بھی بریک نہیں آتا یہ ایک لمحے کو بھی موقوف نہیں ہوتے ان میں پاوس بھی نہیں آتا فل سٹاپ تو دور کی بات ہے یہ چلتے ہی رہتے ہیں اور یہ اتنا محبوب ہے کیونکہ اللہ اس عمل میں خود شریک ہے اب اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت درود شریف پڑتا ہے تو وہ اپنے یہ تو وہ خود عمل کر رہا ہے لیکن وہ اس عمل کے کرتے کرتے اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ یہ عمل کر رہا ہے آپ یہاں بیٹھیں آپ پاکستان میں بیٹھیں آپ کینیڈا میں بیٹھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں ہیں آپ درود شریف پڑھیں تو آپ نے اپنے آپ کو خود کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے کیا بات کتنی عظیم بات صحیح بات کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ڈرائف کرتے ہوئے روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کام کی مصروفیت میں اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نے خود کو اللہ رب العزت کی محفل میں شریک کریا ہے اس سے بڑی اور سعادت اور خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی اور ایک بہت بڑے عالم دین اور شیخ الحدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کی محفل ہوگی جمعہ کے دن دیدار رب العزت کی جو مجلس ہوگی جب ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنیا کے بعد تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میرے وجدان کی یہ بات ہے کہ وہاں پر بھی ممبر لگے ہوں گے اور کرسیاں لگی ہوں گی اور جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ دل کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر دروش شریف پڑھتے ہوں گے جی ان کی اس مجلس میں کرسیاں لگی ہوں گی کیا بات اور وہ جمعہ کے دن اللہ کا دیدار تو کریں گے لیکن اس نسبت سے کریں گے جیسے آپ دیکھیں نا ہال میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں علیدہ علیدہ ونگز بنے ہوتے ہیں یہاں انہوں نے بیٹھنا ہے یہاں انہوں نے بیٹھنا ہے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک علیدہ سیٹ آف کرسیوں کا لگا ہوگا ان پر وہ خاص لوگ بیٹھیں گے وہ وہ ہوں گے جو درود مصطفیٰ پڑھتے ہوں سبحان اللہ جو حضور صلی اللہ اس کے ایک الگی درجہ رکھا ہے اس کا درجہ ہی الگ ہے سبحان اللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ دل کے خلوص اور نیت کے ساتھ جو درود پڑھیں گے وہ الگ مقام پر جمعہ کو جو اللہ کی زیارت ہوگی اور جو دیدار رب زلجلال ہوگا وہ وہاں پر ان کی نشستیں مقرر ہوں گی تو یہ کتنی بڑی ایک سعادت بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑا یہ آپ کو یعنی بونس ہے آپ کے لئے جی آہ بلکل مطلب جیسے ابھی میں نے ابھی بتایا ہمارے ناظرین سے بات ہوئی کہ جیسے رشاد واری تعالیٰ ہے کہ آپ کس طرح سے اس سے درجہ بلند ہوتے ہیں تو یہ واقعی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی آپ کے درجہ بلند ہوتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کی نیکیاں پرتی چلی جاتے ہیں یہ ایک ریوارڈ سمجھنے کے ایک ہے کہ آپ کے گناہ جو آپ کے معاف ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ انسان جو ہے ہم جو ہیں ہم گناہ بھی کرتے ہیں ہم روز مرہ کی زندگی میں غلطیاں کوتائیاں بھی کرتے ہیں لیکن دروت پاک ایک ایسا عمل ہے جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ اپنی زندگی بھی اس کے تابع کر لیتا ہے اور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اتنا پیارا اور اتنا پاک عمل ہے کہ یہ آپ کو اندر سے پاکیزہ کر دیتا ہے یہ آپ کو صاف کر دیتا ہے یہ آپ کو متحر کر دیتا ہے تو یہ عمل اس لئے اللہ رب العزت کو اتنا پہلند ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ اس میں شامل ہے اللہ کے ملائکہ جو ایک ایسی ہستیاں ہیں جن یہ گناہ کا شائبہ تک نہیں وہ جانتے ہی نہیں گناہ اور کیا ہے تو ہم تو انسانیں گناہ بھی کرتے ہیں خطا بھی کرتے ہیں رجوع بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر بھی آتے ہیں لیکن اگر یہ عمل ہم ساتھ رکھتے ہیں درود پاک کا تو پھر ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو ہمارے اندر کا سسٹم ہے وہ اللہ خود ہی ساتھ ساتھ صاف اور درود پاک کرتا ہے صحیح بات مطلب ایک پروپر اگر ہم اس کو پر غور کریں تو ایک لوجک ہے اگر ہم کہیں کہ ناظرین درود پڑھ رہے ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو بڑی خوبصورت بتائیے ہمارہ جی نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ شامل ہیں ملائکیہ شامل ہیں اور کتنی مطلب بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ درود شریف تو ہم عام الفاظ میں ہم ڈیلی اٹھتے بیٹھتے اس کا کوئی وقت نہیں ہے اس کا کوئی ایسی آپ نے کوئی خاص احتمام نہیں آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو درود شریف پڑھا بعض وقت انسان کے صرف زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف ادا کر رہا ہوتے ہیں ذہن کہیں اور ہوتا ہے توجہ اس طرح سے نہیں بن پاتی اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اکثر ایسا ہی ہے لیکن اگر یہ ورد زبان رہے یا اگر آپ کی زبان کی پجاری رہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی یہ قبول ہوتا ہے حالانکہ دیکھیں نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو کوئی شوریٹی نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ رب العزت پر ہے وہ قبول کر لے یا وہ رد کر دے نماز کی شوریٹی نہیں ہے لیکن درود واحد وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا ادا کر دیا تو سمجھیں کہ یہ قبول ہو گیا یہ گارنٹی ہے اس کے قبول ہونے کی وہ کیوں ہیں اس میں ایک راز ہے اور علماء اور مفسرین وہ راز یہ بیان کرتے ہیں کہ درود کسی کا بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے کسی کا بھی درود رد نہیں ہوتا وجہ وہ کہ اب باقی ساری عبادتیں ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا حج ہے عمرہ ہے اب حج ہم کرتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا حج ہی تو ہم بن جاتے ہیں فوراں سے لیکن قبول ہوا یہ نہیں یہ صرف اللہ کو معلوم ہے بے شک حالانکہ دیکھیں کتنی مشکت والی عبادت ہے اس میں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اس میں آپ سفر میں بھی رہتے ہیں اس میں آپ جسمانی مشکت بھی کرتے ہیں مالی آپ کا بھی اس میں وہ ہوتا ہے لیکن قبول ہے یا نہیں دوسری طرف اگر حمیرہ جی غور کرے تو اس میں نیت بھی آ جاتی ہے نیت بھی آ جاتا ہے جو ہم کے کس نیت سے جارے کتنے لوگ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایہ دے کہ حج کرنے والے اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح سے کاللش کیا جائیں تو الحاج بھی ہو جاتے ہیں جی 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 تو یہ آپ بڑی صحیح بات ہے یہ اگر ایک بہت لوجیکل بات ہے دوسری ہم نہیں یہ یقین کے ساتھ کہ سکتے ہیں میجر ساری عبادات میں نماز میں آپ ریاکاری کر سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ٹکا کے پڑھی ہے تو قبول ہو لی بل قبول ہو گئی صحیح یہ اللہ ہی جانتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے کہ وہ قبول کر لی صحیح یا رد کر دے یہ واحد وہ عمل ہے جو بندے نے پڑا اور رب نے قبول کر لیا اس کی گارنٹی ہے اور اس کا ایک بڑا آسان سا راز ہے بڑا خوبصورت سا جو علماء کرام حالانکہ اس کے راز تو بہت بڑے بڑے ہیں اور فیوز و برکات اتنی ہے شماما کہ اگر ہم اس کو یہ ایک نشست یا ایک سٹنگ اس کے لیے تو انف ہے بھی نہیں یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے آکھا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اس کی برکات یہ تو ہم سمیٹنا چاہیں بھی تو نہیں سمیٹ سکتے لیکن ہم کیوں کہ وقت کے اندر رہتے بھی آج ہم بات کر سکیں گے اس کے حساب سے آسان سی میں آپ کو ایک بار بتا دیتی ہوں جو ہماری ناظرین کو بھی نہیں بھولے جو ہمیں بھی نہیں بھولے آپ دیکھئے درود پاک کے الفاظ صحیح کہاں سے شروع ہوتا ہے اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مختلف الفاظ ہیں مختلف سیر ہیں درود ابراہیمی کو اگر آپ لے لیں اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اور اللہمہ بارک اللہ محمد و علی محمد انکا مابارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اب رتحین میں رکھئے کہ آپ نے کیا کہا پہلا لفظ آپ نے اپنے لبوں سے اپنی زبان سے کیا ادا کیا پہلا لفظ آپ نے کہا اے اللہ اللہمہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پر ان کو برکت دے ان پہ اپنا رحم اور کرم فرما اب ہم نے اللہ کو یہ عرضی پیش کر دی خود کو بیچ میں سے نکال دیا قبول ہونے کی وجہ ہی یہ ہے بے شک سبحان اللہ کہ ہم نے خود کو اس میں سے نکال دیا نکال دیا اور اللہ کو یہ ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں نہ ہماری زبان اس قابل ہے نہ آمال اس قابل ہے نہ ہماری ذات اس قابل ہے ہم کہاں اور وہ کہاں وہ کہاں بے شک یہ تیرہ اور ان کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے اللہم اے اللہ تو ان پر درود بھیج تو ان پر سلام بھیج ہمیں تو حکم ہے نا مسلمو تسلیما ہم کسرت کے ساتھ سلام پڑھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حالانکہ دیکھئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں اللہ سے کیا درخواست کرتے ہیں ایا کناعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کو جتاتے ہیں وہاں پر کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لہٰذا تُو ہم پر رحم کرے لیکن یہاں پر درود پاک میں سے خود اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ نے میں کو ہم کو تم کو سب کو نکال دیا نکال دیا اللہ نے کہا میں اور میرا محبوب بس کیا بات ہے سبحان اللہ ایک ڈائریک کنیکشن ایک ڈائریک کنیکشن صحیح ورنہ یہ چاروں سی کے جو ہیں ہم کا میں کا تم کا آپ کا یہ سارے سی کے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ان کو اس لیے نکالا کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں اور ہماری جو بات رد ہوتی ہے جو ناقابل قبول ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہی میں کی وجہ سے ہے کہ میں نے یہ کہا ہم نے یہ کہا بے شک ہم آ جاتے ہیں ہم نے آپ کو بیچ میں لے آئے تو اللہ نے کہا نہیں جہاں درود کی بات ہوگی وہاں میں جانوں اور میرا محبوب جانی آپ صرف اپنی عرضی پیش کر دیں اب آپ نے جب اپنی عرضی پیش کر دی اب یہ اب یہ وہ عمل بن گیا جو رد ہوتا ہی نہیں کیوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ میرے محبوب پر پڑے جانا والا درود ہے اس میں سے میں نے ہم کو بھی نکال دیا تم کو بھی نکال دیا آپ کو بھی نکال دیا اور میں کو بھی نکال دیا اب یہ قبول ہونا ہی ہونا ہے اس کے رد کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں نہیں باقی رہ گئی صحیح تو یہ ایک اور پھر یہ ہے کہ یہ ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں یہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمام دعائیں دعائیں آپ دیکھ لیں تمام بھی جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں مثلا اس میں یا میں ہوتا ہے یا ہم ہوتا ہے جی جیسے ہم کہہ دیں کہ میرا رزق بڑھا دے یا مجھے میرا کاروبار چل جائے یا میرے بیماری دور ہو جائے کچھ بھی مطلب ہم کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی لئے اپنی ذات سے ریلیٹڈ لوگوں کے لئے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اس میں اپنے آپ کو لے کے آ جاتے ہیں ہم اللہ سے جب یہ درخواست کرتے ہیں پھر ہم اگر یہ تو دنیا کی چیزیں ہو گئی اگر ہم آخرت مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں میری بخشش فرما دے مجھے عذاب سے بچا دے مجھے آقا علیہ السلام کی آخرت میں شفاعت نصیح فرما دے میرا نام آئے عمال اس دن میرے دائیں ہاتھ میں دھما دے یعنی دنیا اور آخرت کی جو بھی دعا ہے اس میں میں ضرور ہے میں یا میرے لئے ہم یا ہمارے لئے لیکن درود یہ ایک ایسی درخواست اللہ رب العزت کے سامنے ہم کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنی نفی کر دیں نبی پاک صحیح صحیح اپنے آپ کو ہی بالکل نفی ہے نا صحیح یعنی جو بھی آپ بات کریں جو بھی آپ درخواست کرتے ہیں وہ یا یہ ہوتی ہے کہ میری دنیا بہتر کر دے یا میری آخرت بہتر کر دے دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی کیونکہ ہم یا تو دنیا میں ہوں گے یا آخرت میں اٹھیں گے دو ہی جگہ ہیں ہمارے لئے برزخ کا تو اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کیا وہ ہونا ہے اللہ رب العزت نے خود الفاظ سورہ بکرہ کہیں آیت نمبر دو سو ایک میں خود فرمایا ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ نے اسی دعا میں یہ ہے رب بنا لفظ ہیں یہ کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا کی بھی اچھائی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی اچھائی بھلائی عطا فرما پھر اسی طرح آپ جو بھی دعا دیکھ لیں جو بھی دعا دیکھ لیں وہ رب بنا کے لفظ سے شروع ہوتی ہے یعنی دعائیں ایسی ہیں جس میں ہم اپنی لئے کچھ مانگتے ہیں اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کلاسیفائیٹ کر دیا یہاں پہ کٹیگرائز کر دیا کہ آپ نے اپنی ذات کو یہاں پر بلکل ایسے ہی ہے اور ناظرین واقعی یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے بہت ہی خوبصورت سا لوجک ہے جسے ہم کہیں کہ بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے لیکن بڑی خوبصورت طریقے سے حمیلہ جی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ عمل ہے یہ وہ نیکی ہے یہ وہ گناہوں کو ماف نہ کرے کیوں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے درجات بلند نہ کرے کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہ رحمت نازل نہ ہو تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہی ہے آج ہم درود پاک کی فضیلت پہ بات کریں آتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کی میتوان شمامہ لطی پروگرام آگے ہی کے ساتھ آپ کی خطرت میں حاضر ہے بریک سے پہلے ہم جس موضوع میں بات کر رہے تھے وہ تھا درود پاک کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی پیاری ہماری بہن اس کا مکس کالر ہمیرا شاکیل صاحبہ موجود ہے ہمیرا جی ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت ہی محبوب عمل ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت ساری نیکیہ لکھی میں میں ہمیرا جی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے بھی درود پاک پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے مطلب اللہ تعالی ہماری گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں یا ہماری لیے کس طرح سے وہ خیر و برکت بنتی ہے دیکھئے شمامہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا پیور کتنا خاص اور اللہ کا کتنا محبوب عمل ہے اور جو اس کے الفاظ کی تردیب ہے اللہ رب العزت نے جو الفاظ ہمیں سکھائے ہیں آقا علیہ السلام کے توصل سے اور ان کے بتائے والفاظ میں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس میں آپ نے اپنی ذات کی تو نفی کر دی آپ نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی اب اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ دنیا انسان کی ضروریات ہیں دنیا کی بھی ہیں اور آخرت کی بھی دعائیں ہیں لیکن اس بندے نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی مانگا کیا اس نے مانگا تیرے محبوب آقا علیہ السلام کے تو درجات بلند فرما ورفا نالا کا ذکر جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ بلند ہوتے جا رہے ہیں سبحان اللہ تو اللہ اور آقا رب العزت نے جب یہ عمل انسان کا دیکھا تو اس کو اپنے قریب کر لیا ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص آقا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا سید یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو جب آئے گی تم نے اس کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے آپ نے جیسے پوچھا کہ ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا اور ہمارے بھی عمال قبول ہوں گے تو اس شخص وہ بھی صحابی رسول تھے لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ نہ میری نمازیں بہت زیادہ ہیں نہ میرے حج بہت زیادہ ہیں نہ میرے روزیں بہت زیادہ ہیں بس ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے اور وہ عمل ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا کیا بات ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایسا ہو سکتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں کیوں پڑھیں گے آپ درود آپ یاد کریں گے نا آقا کو بلکل ہمارے وقت آپ کا ذہن اپنے محبوب کی طرف کیا بات ہے بلکل بے شک بلکل سیدھا ادھر ہی دہان جائے گا ادھر ہی دہان جائے گا ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہیں بھی ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم وآلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے باجی آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں جزاک اللہ خیر باجی دوسری باجی ٹھیک ہے باجی رزوانہ وہ آمی رہی باجی رزوانہ کب پوچھ رہی جی جی رزوانہ باجی بلکل اللہ کا کرم ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو اسید کی مصروف کے آتے ہیں وہ پاکستان دے ہی میں ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے دروشتیو کے بارے میں آج ہے ٹاپک ہے میں نے دروشتیو کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ میں دو زیادہ دروشتیو پڑھتی ہوں آپ کو سنا دیتی ہوں وہ صحیح ہے ایک تو پڑھتی ہو یہ دو زیادہ پڑھتی ہوں دوسرے تو کم پڑھتی ہوں جو کہ دروشتیو کے دروشتیو ابراہیمی ہے وہ تو نماز میں اور کبھی دعا کے پہلے اور دعا کے بعد زیادہ جہی پڑھتی ہوں اس لیے سنایا ہے آپ کو دعاوں میں جانے رکھنا بچی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں اور بہت ہمیں صحیح پوچھیں ہمیں بہت حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہماری پروگرام کو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں خود سے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے دونوں دروشتیو کے الفاظ بیان کی ہیں دونوں ٹھیک ہیں کوئی اس میں کباہت نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اللہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ میں بھی جس زبان میں بھی درود پڑھا جائے وہ قابل قبول ہے اور عربی میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ظاہرِ عرب کے ہیں اللہ رب العزت کی زبان عربی ہے اللہ کو یہ زبان محبوب ہے اللہ کی پسندیدہ زبان ہے تو اس کے درجات اور بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی الفاظ میں پڑھا جا سکتا ہے درودِ ابراہیمی ظاہرِ صحیحین میں ہے صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثِ مبارک سے وارد ہوئے لیکن یہ جو انہوں نے بتایا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نماز میں جب قادہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی کہ اے نبی مکرم آپ پر سلام ہو اور جو میں نے آیت سورہ احضاب کی تلاوت کی اس میں بھی یہی ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا سلام پڑھیں اور کسرت کے ساتھ پڑھیں اور اتنا خوبصورت یہ اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ دیکھیں درود پڑھتے ہیں نا تو آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے صحیح جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہاں سے جواب بھی آ جائے گا اور ایسے علیاء ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جن کو بقائدہ سلام کا جواب آتا ہے جو روزہ رسول پر جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں تو بقائدہ حجر نبی سے ان کو آواز آتی ہے یہ ایسی ہستیاں بھی ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو جو بتائیں انہوں نے الفاظ بالکل ٹھیک ہے آپ ضرور پڑھیں درود ابراہیمی بھی پڑھیں جو درود بھی ہم پڑھیں میں سوال کرنا چاہوں گی کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص عوقات جو ہیں وہ مخصوص ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے یا کسی وقت بھی پڑھیں ہم کسی وقت بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی وقت کی قید نہیں رکھی گئی ہے اور اللہ کا ذکر استغفار و درود پاک جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ ایسی چیزیں ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک حدیث میں میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ چلتے ہیں اس زمین پر یہ تو قرآن کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ جو کام کریں گے قیامت کے دن سورہ یاسین میں کہ آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کے جسم کا ہر اس جس نے کوئی اچھائی یا برائی کی ہے قیامت کے دن وہ خود اس کی گواہ بن جائیں گے آپ جن قدموں سے اگر چل بھی رہے ہیں جس زمین پر چل رہے ہیں وہ زمین اس دن گواہی دے گی کہ مجھ پر چلتے ہوئے اس نے یہ چیز یہ عمل کیا آپ کچھ پلان بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ سوچ بھی سکتے ہیں اکثر ہم ایسی ہی کرتے ہیں ایسی ہی کرتے ہیں لیکن آپ درود پاک کو اگر آپ ورد زبان رکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کل جمادات نباتات آب و ہوا وہاں کی ایٹموسفیر وہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو ہما وقت اس میں شریک ہے آپ نے خود کو اس میں ڈالا اور اللہ کے ساتھ اس کو شامل کر لیا کیا بات ہے تو یہ اتنی خوبصورت سی بات ہے کہ آپ جس وقت بھی پڑھیں یہ قابل قبول ہے آپ رات کو بیدار ہوں دن میں پڑھیں کوئی خاص اور سب سے پیاری بات اس میں یہ ہے کہ عدب عقیدت اور محبت اس کے لئے آپ ایک خاص وقت مقرر کر لیں فجر کے بات کر لیں یا عشاء کے بعد جب آپ پرسکون ہوں باقی زمیداریوں سے کاموں سے سب سے فارغ ہو جائیں نمٹ جائیں پھر اپنا یہ وقت عقیلہ السلام کی بارگاہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اور ان کی خاص مجلس اور خاص رحمت میں شامل ہونے کے لئے کہ اب میں نے باقی سوچیں چلو سارا دن تو میں نے کاموں کے دوران پڑھا لیکن اب میں کیوں کہ فارغ ہوں فرصت سے ہوں ذہن کو میں نے پاک کر لیا ذہن میں اور سوچیں میں نے نہیں لے کر آنی میں صرف عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ درود پاک عقیلہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا ہوں اور اس نیت سے پڑھا ہوں کہ جب میں روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تو یہ درود میرے لیے کارامت بنے اور میں وہ مجلس جو میں نے شروع میں ارس کی کہ مجلس ادیدار رب زلجلال ایک کرسی وہاں مجھے بھی مل جائے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکت بے شکت اور ان کے ظاہرے کے وقت بھی مقصوص ہیں جیسے کہ فجر ہے زہر ہے ساری نمازوں کا ٹائم ایک اسی ٹائم پہ ہی ادا کی جاتی تو لیکن ایسا ایسا عمل جو کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اتنی فضیلت ہے تو کیوں نہ کریں ہمیں کال ساتھ لیتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ خوش آمدید جی بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں بہت شکر اللہ کا بڑا کرم ہے جی بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بلکہ آر روز دیکھتا ہوں روزانہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا میں دوسری باجی سے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پوچھنا چاہتا ہوں کو کچھ موجزات ان کے بتا دیں اور ایمان تھوڑا تازہ ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل ہمیرا جی اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہو رہے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اتنے ہیں جتنے کے بیان میں نہیں کر سکتی لیکن ایک میں آپ کو پیاری سی بات آکھ علیہ السلام کی جیسے برادر نے کہا موجزات کی تو کیا یہ خود ایک موجزہ نہیں ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے ایک ایسی بستی میں تشریف لائے جہاں پہ چاروں طرف اندھیرہ ظلمت غربت پریشانی مسائل اور کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا ہر کوئی اپنا مالک خود تھا حضور علیہ السلام نے مکہ کی اس وادی میں دین اسلام کا پرچار کر کے دین کی تبلیغ کر کے خود پہ مسئیبتیں سہ کر خود کو پریشانی میں ڈال کر کس کے لیے ہم امتیوں کے لیے ہم امتیوں کے لیے اور ہمیں درجات کیا کیا مل رہے ہیں آپ دیکھیں یہ موجزات سے کم ہے کیا بے شک یہ موجزات ہی تو ہیں کہ ہم چودہ سو سال بعد گھر میں بیٹھے اتنا سواب کم آ رہے ہیں جو شاید اس وقت کے دور کے جو جید لوگ جو جید مطلب حضور سے پہلے کی امتوں کے جو اولیاء گزرے ہیں ہم ایک امتی جو حضور کا ایک امتی ہے وہ اس دور کے اولیاء سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے درجات بڑھا دیئے دیکھیں جیسے ہم سورہ سورہ قدر میں ہمیں ایک رات ایسی انعایت فرما دی جو ایک ہزار سال پر فضیلت رکھتی ہے کیونکہ امت محمدی کی عمر کم ہے پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ نونو سو سال ہوتی تھی ہزار ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی تو ان کے زائرہ ان کے پاس وقت زیادہ تھا ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ان کا فضل ان کا کرم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی یہ فیض ہے کہ عمر ہماری مختصر ہے صحیح چاہے ہم ساٹھ سال یا پینسٹھ سال بڑا حد کر کے تیس میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں پچاس میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں تو وہ اس دور کے نو سو سال کے انسان سے زیادہ ہیں کیا بات یہ موجزہ ہے بلکل بلکل موجزہ ہے یہ تو دیکھیں مہراجی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہم پہ کرم ہے کہ جس کی تو پیغمبروں نے بھی خواہش کی بلکل کہ ہم ان کے امتی میں سے ہیں ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شامل ہے خود شامل ہے یہ ایسا حمل ہے کہ اس کو رد کرنے کا کوئی 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 ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے بلکل شبہ کی تو گنجائش ہی اس میں نہیں ہے یہ قبول ہونا ہی ہونا ہے یہ جو بہت پائس لوگ ہیں ان کو اس حساب سے درجات ملیں گے اس حساب سے فضیلت ملے گی اچھا دیکھیں اس میں حضرت امام شافی ایک بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں بڑا ایک فک جورسپریڈنس پر ان کا ایک آثورٹی ہے وہ ان جیسے جید ہم تو گناہگار اپنی بات کرتے ہیں لیکن ان جیسے جید جورسپریڈنس کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو ایک فک کی بنیاد رکھ رہے ہیں ان کو بھی کتنا خوف تھا جب وہ فوت ہوئے اور ان کے ایک شاگرد تھے فوت ہونے کے بعد ان کے ان شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کیونکہ اس وقت اتنا ایمان اور دین کے ساتھ لوگ مخلص تھے کہ ان کو ڈر ہوتا تھا اتنی محنت اتنی ریاضت اتنی تعلیم اتنا علم حاصل کرنے اور اتنا کچھ پروڈیوس کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں میں نے امام شافی کو خواب میں دیکھا ان کی رہلت کے بعد تو میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی آپ عالم برزخ میں اللہ نے آپ کے ساتھ تو انہوں نے امام شافی فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر جو میں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتا تھا اس کی برکت سے مجھے جنتیوں میں شمار کر دیا سبحان اللہ ان کی ساری اپنی محنت سارا علم سب کچھ انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اس کام کی وجہ سے یا میری نمازوں کی وجہ سے یا میں نے جو فکر پہ اتنا کام کیا حدیث پہ کام کیا میں نے ایک پورا لاؤ دیا اس نہیں انہوں نے کہا مجھ پہ اللہ نے فضل کیا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے دیکھیں ہمیرہ جی کہ دین کی پوری اتنی بڑی خدمت وہ ایک طرف ایک طرف اور درود پاک پڑھنے کامل ایک طرف تو آپ اندازہ لگا لیں اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے دن ایک عام امتی اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرم فرمائے جب ہم جائیں گے روز محشر جب ہم حاضر ہوں گے آقا علیہ السلام بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے جب ہمارے نام آمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے جب ہم میزان پر پہنچیں گے اور ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی کسی بھی امتی کی کم ہو جائیں گی مایوسی ہوگی اور فرشتے ظاہر ہے اس کا ہوگا حکم کے اب آپ اس کو لے جائیں جہنم کی طرف تو ایک کاغذ اس میزان کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور یک دم سے پلڑا بدل جائے گا جس میں وہ کاغذ ڈالا وہ بھاری ہو جائے گا اب وہ شخص جو خود پریشان حال کھڑا ہے اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ میں نے تو بس ختم ہو گی میری تو کہانی میرے تو سب کچھ ضائع ہو گیا چاہے وہ حج تھے نمازیں تھیں چو کچھ بھی تھا میری تو نیکیاں یہاں کام ہو گئی اب تو آگے کچھ بچا ہی نہیں صحیح اس کو وہ پرچہ بچا جائے گا تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا اس میں کیا تھا تو فرشتے اس کو جواب دیں گے یہ تمہارا وہ درود تھا جو تم محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے سیدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا کرتے تھے آج اس کا وزن اتنا ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف نکال بھی دی جائیں اور یہ پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ تمہاری نیکیوں پر بھاری ہے کیا بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے جانے والا درود انسان کو اتنی اور اس کی برکات جتنی ہیں اس کی جو جمعے کے دن شب جمعہ جو درود جیسے آج ہم الحمدللہ ہمیں شب جمعہ نصیب ہوگی ماہ ربی اللہول کی پہلی جمعہ رات ہمیں نصیب ہوگی اور اس میں جو شب جمعہ میں درود شریف پڑا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کے پاس فرشتے یہ خاص فرشتے ہیں شیب الایمان کی یہ حدیث ہے جلد نمبر تین کی کہ یہ خاص فرشتے سونے کے کلم سے چاندی کے ورکوں پر یہ آپ کا پڑھاوا درود آپ کے نام بمائے آپ کے والدین کے نام کے ساتھ لکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پھر اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور حدیث میں ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی بیان کر دیتی ہوں فرشتوں کی ایک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں ہر فرشتہ مختلف کاموں میں ہیں فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہے سیاہین اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے یہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ان فرشتوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے سیاہین اب ان کا ایک کام ہے ان کا کام ان کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے یہ لگائی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو استغفار پڑھا جا رہا ہو یا کوئی درود پاک پڑھا ہو فورا جاتے ہیں وہاں نوٹ کرتے ہیں اس کا نام اس کا اتا پتا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیا بات سبحان اللہ حدیث کے الفاظ مجھے بہت خوبصورت لگے شمامہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت جانتا ہے کہ درود کون پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے پڑھنے والا کون ہے یہ درود کہاں سے آ رہا ہے لیکن جب یہ فرشتے خوشی و فرحت اور مسرد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ پرچہ لے کر تو اللہ کہتا ہے کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو تو وہ بتاتے ہیں ہم فلانی جگہ سے فلانا گھر فلانی گلی فلانا علاقہ وہاں سے آ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہو وہاں پر آپ کا نام لیا جا رہا تھا اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور آقا علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا تھا پھر اللہ پوچھتا ہے کون پڑھ رہا تھا تو وہ ارز کرتے ہیں کہ نام یہ ہے یہ پڑھ رہے تھے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فوراں حکم دیتے ہیں فرشتوں کو سیاہین کو کہ ان کے اوپر ابھی اسی وقت میری رحمت اور فضل کی چادر تاندو کیا بات ہے سبحان اللہ میرے فضل اور رحمت کی چادر تاندو اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ارز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کہ یا باری تعالی اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو وہاں پہ اس نیت سے نہیں آیا تھا اس کی غرص نہیں تھی وہ تو چلتے چلتے بس رکا نہ اس نے درود پڑھا نہ وہ لیکن اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لو کیا بات سبحان اللہ کیا ہے کہ جو اس محفل کا حصے دار بھی بن جائے فضل اس پر بھی ہوگا اور اسی حدیث کے آگے چل کر رفاظ ہیں کہ جس طرح آپ ہم دیکھتے ہیں جس دن اسمان صاف ہو یہاں لنڈن میں تو بادل بہت ہوتے ہیں لیکن جس دن اسمان صاف ہو تو بہت نکھراوہ اور ستارے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں وہ ایک خوبصورت دلکش منظر ہوتا ہے اسمان کا چمکتے چمکتے ستارے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اسمان والوں کو ملائکہ کو حرور این کو وہاں اسمان سے وہ گھر جس میں درود پڑھا جاتا ہے اسمان کے چمکتے ستارے کی طرح نظر آتا ہے سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے یہ اگر غور کریں اگر ہم اپنے گھر میں درود پاک کا احتمام کرتے ہیں تو ہمارا گھر اسمان والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے ہم زمین والوں کو اسمان کے روشن ستارے نظر آتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی اپرشنیٹی ہے کتنا بڑا مطلب اگر ہم اس پر غور کریں ناظرین تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک چمکتے ستارے کی طرح دیکھتے ہیں بلکل ہم بنا سکتے ہیں ہم اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں پھر درود السلام کی فضیلت میں ایک جو واقع ہے وہ تو سب ہی نے سنا ہوگا اور سب اسے واقع بھی ہیں اس میں کوئی اتنا لطف دینے والی وہ کیفیت ہے اگر آپ ہم سنیں امام شرف الدین بوسیری جن کا لکھاوہ کسیدہ بردہ شریف سہی ون سکسی سکس اشار پر مشتمل یہ کسیدہ ہے اس کا قصہ اتنا اتنا خوبصورت اور اتنا پرکیف اور اتنا پرلطف ہے کہ جو محبت رسول رکھنے والے لوگ ہیں آقا علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں وہ جب بھی یہ سنتے ہیں ان کو اتنا ہی مزہ اور اتنا ہی لطف آتا ہے سہی کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے امام شرف الدین بوسیری مراکش مصر میں کہ ان کا مزار مصر میں ہے ابھی بھی تو وہ ایسے تھے کہ وہ قصیدے لکھتے تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اور ایک بار وہ بیمار ہو گیا اور بیمار بھی ایسے ہوئے کہ پیرلائز ہو گیا ان کو فالج ہو گیا اچھا اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے اب یہاں پر ایک فرق جو میں محسوس کرتی ہوں وہ دیکھیں کہ دنیا کے بادشاہ کیسے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے نوازہ ہوتا ہے اور جن کو نوازہ ہے جو تاجدار کائنات ہیں وہ کیسے کرم فرماتے ہیں امام شرف الدین بوسیری جب فالج ہو گیا ان کو جب بیٹ پر آ گئے تو بہت روتے تھے یاد کرتے تھے اپنے وہ ایام کے جب میں صحت مند تھا اور میں قصیدے کہتا تھا اور درباروں میں جاتا تھا اور میری عزت افضائی ہوتی تھی لوگ مجھ سے ملتے تھے اب میں اس قابل نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کی شان میں تو قصیدے لکھے اب میں حبیب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ لکھوں گا کیا بات ہے حمیرہ جی ایک کال لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم حوالیکم خوش آمدید ہمارے پروگرام میں کیسی آم جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں بلکل اللہ کا کرم ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر شامل بھی ہو جاتے ہیں جی مجھے بہت پروگرام پسند آ رہا ہے دروشری کے مطلق میں نے پوچھنا تھا جی 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 میں نے کہا جب وہ بات انہوں نے کی نا دروشری کے مطلق تو پلڑا بھاری ہو گیا تو مجھے بہت یہ بات پسند آئی اور میرے لیے دوا کریں میں بھی ہر وقت دروشری پڑھتی آپ کا پروگرام بہت بہترین ہوتا ہے میں ہر وقت سنتی جب یہ لگتا ہے میں سنتی مجھے بہت پسند ہے آپ کا پروگرام بہت شکریہ بلکل انشاءاللہ ضرور ہماری پیاری بہن میں اپنی بہن کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ رب العزت آپ کے پڑھے جانے والا ہر دروش جو آپ اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتی ہیں اتنے فرط جذبات کے ساتھ اور اتنی عقیدت اور محبت کہ آپ کے آنسو چھلک رہے ہیں صحیح اللہ ان کو ابھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں جب آپ جب ہم سب جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام آپ کو جامے کوسر پہ ہوزے کوسر پہ جامے شیری پہلائیں سبحان اللہ آمین ہمارے ساتھ ایک اور میں ہیں اسلام علیکم علیکم سلام خوش آمدید ہمارے پروگرام میں میں سیتر سے ایک سوال پوچھنا جاتی ہیں آپ سے نماز کے بارے میں جی جی میں سائدہ نہیں دے سکتی ہوں نیجل بیٹھ کے میں نے کٹھوں کی بہت تکلیف ہے تو میں کسی بر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو میں نے سنا ہے کہ پہلے تو پڑھتی رہی ہوں مجھے کافی ٹیم ہو گیا تقریبا میں بھی سنا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے جو آگے ہمیں رکوع کرتے ہیں ترکو کہ اس بات میں آگے آت پھلاتے ہیں تو کسی نے بولا کہ آت آگے نہیں پھلانے چاہیے تو میں یہ تھوڑی ہوئی نماز میری پتہ نہیں پھول ہوتی ہے بلکل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں پائیں نماز جائر ہے ان کی علت ہے بیماری کے سبب وہ ایسا کر رہی ہیں تو نماز بلکل ہو سکتی ہے بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی اجازت بیماری کی حالت میں بیٹھ کر پڑھنے کی ہے اس میں کوئی ایسی کبہات کی بات نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیئے سہولت بلکل اس کو آویل کرنا چاہیے بلکل اس کو آویل کرنا ہی سے ہم آتات کرتے ہیں نا اللہ کی ورنہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تکلیر میں بھی ویسی پڑھیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ نے جہاں سہولت دی ہے اس کو آویل کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اچھا آپ ہمیں بتا رہی تھی وہ واقعہ جب انہوں نے یہ قصیدہ مبارک لکھا اور قصیدہ کے الفاظ ہم سب کو زبانی یاد ہیں یہاں سے اس کی ابتدا ہے اور پھر آگے 166 اشار ہیں اور ہر شیر ہر شیر جو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں اس کی شرح جو ہوئی ہے اس کے تراجم جو ہوئے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں محسوس ہی نہیں کرتا انسان سمجھتا ہے میں ابھی اس لمحے اس دنیا میں نہیں ہوں میں بارگاہ مصطفیٰ میں ہوں یہ اتنا خوبصورت کا سیدھا انہوں نے لکھا اچھا جب انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تو امام شرف الدین بوسیری جو تھے وہ ظاہر ہے بیٹ پر تھے فالش تھا انہوں نے یہ لکھ دیا لکھ دیا اور سو گئے جب سو گئے تو انہوں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بوسیری بہت خوبصورت قصیدہ تم نے لکھا ہے ہمیں سناو آپ نے وہ قصیدہ آقا کی بارگاہ میں سنایا آپ نے جب وہ سنایا تو آقا اتنا آقا نے فرہت کا اظہار کیا جیسے میں نے پہلے پچھلے پرگرام میں شاید ہم نے عرض کیا تھا حضرت حسان بن ثابت کا کہ وہ اشار آقا کی شان میں بیان کیا کرتے تھے اس طرح امت میں آقا کی شان بیان کرنے والے آج بھی موجود ہیں لیکن جو قصیدہ انہوں نے لکھا آقا نے محبت سے اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ توفہ ہدیہ کرتے تھے جب ان کی شان میں کوئی اشار یا ایسا کلام سنتے تھے تو آقا ساتھ السلام حدیہ کرتے تھے بلکل حمیرہ جی ایک کال لے لیتے ہم جی اسلام علیکم خوش آمدیت ہمارے پرگرام میں میں بات کرنی تھی آپ کا پرگرام دیکھ رہی ہوں بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت ایسی باتیں باتیں کھری ہو جاتے ہیں نمید پاک صدی اللہ علیہ السلام کی تاریخ بنیاد بیان کرتے ہیں میں اس لیے بھی بھول کے ہے کہ میں نے دعا کرانی سی بچوں کے لیے اگر باج سے دی اگر سنو رہا ہے تو دعا کرنی میرے بچوں کے لیے کہ وہ بہت دعا کرتی ہیں بچوں کے لیے شادی کے لیے مگر میرے دعا نہیں کبول نہیں کالاتا اللہ کالاتا اللہ اللہ آپ نے کسی بندے سے ناراض نہیں ہوتا یہ ہم انسان ہوتے ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو اتائیاں کرتے ہیں اور پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ انسان بے صبرہ ہے اللہ نے ہر بہترین وقت اللہ اللہ is the best planner اللہ نے بہترین وقت مقرر کر دیا ہے آپ حمد رکھیں آپ صبر کریں اللہ سے دعا کریں اور وظیفہ دروش شریف کو اپنی زندگی کا بنا لیں کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کوئی بھی آپ کی بچوں سے related جو جو بھی مسائل ہیں جو بھی باتیں وہ قبول نہ ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک درود پاک کے الفاظ ہیں اللہم صلی اللہ محمد عبدکا و رسولکا و صلی اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بچوں کی تربیت کے لیے یہ درود پاک کا وظیفہ اگر کیا جائے تو وہ بہت زیادہ تابع فرمان بھی رہتے ہیں اللہ ان کے لیے سہولتیں اور آسانیاں بھی فرماتے ہیں اور ان کے لیے بہت یہ چیز بینیفیشل ہوتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ناظرین آج ہم نے بڑی خوبصورت سی محفل ہماری جمعی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بھی ہمارے پرگرام میں شامل ہوئے آج کے جو پرگرام میں ہم نے سیکھا وہ یہ کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے اور کیوں اس کی اتنے سارے اس کا ثواب ہیں اللہ تعالی کیونکہ اس میں خود شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی شامل ہوتے ہیں ان کے فرشتے شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کیوں نہ اس کا ثواب دے کیوں نہ درجات بلندو کیوں نہ ہمارے گناہوں کو وہ معافے اللہ تعالی اگر ہمیں عزماتا ہے تو عزمائی سے نکالنے کے راستے بھی وہی دکھاتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پرگرام آپ پسند آیا ہوگا اور ہم انشاءاللہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی